حضرت مریم علیہ السلام کی روح کس طرح نکالی گئی ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کیلئے آیا ہوں حضرت مریم گھبرا گئی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کچھ محلت دے دو تاکہ میرا بیٹا عیسیٰ شہر سے واپس آ جائے لیکن ملک الموت نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عزرائل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالی کی نبی تھے حضرت عدریس علیہ السلام قصصد سلالہ کی حمد و سنہ اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں لہائت محبت و عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتیں ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ جس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھو چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناصر دیکھتے رہے آخر میں جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارس کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں حق تارہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام حاضر ہوئے دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے حضرت عزرائل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں وہ آدمی حضرت عزرائل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے حضرت عزرائل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت عزرائل علیہ السلام تھے وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے جان بچ سکے حضرت سلمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی سات سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے وہ آدمی جیسے ہی اس سے زمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے اتنے میں حضرت عزرائل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کی حضور پیش کروں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس سگاہ کا بتایا تھا میں جب حضرت سلمان علیہ السلام کے بات پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی لیکن تم تو یہاں سے سات سمندر پار تھے لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا ان کے پاس موت کا فرشتہ ازرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے وروردگار کی طرف سے پیغام عجل قبول فرما لیجئے یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپ پہنچا ہے واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمہچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پوٹ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور ارس کی آنکھ کی پروردگار تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کی پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پوٹ دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کی نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہیں کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے عرض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کی کنارے پر سخ ٹیلے کے قریب ہے ناظرین تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گی تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے تیس ریسی طرح ساتھ میں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ مجھ سمیت تیرے چار فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے تو جواب آئے گا کہ عرش کے گریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا وہاں بن ممبہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تراش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے ایروں سے رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو فرشتہ نے کہا آپ موت کیلئے تیار ہو جائیں مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے میرے بیٹے کو آ لینے دیں میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں اس پر ملک الموت نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخر کرنے کا حکم نہیں ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی حضرت عیسی علیہ السلام کو واپس میں تاخر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسی علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگہ لینا بہتر ہے کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور ارس کی اے میری والدہ اٹھیے دے کی اندھیرہ گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ اوزاری کا ہے کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں اس لئے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں یہاں تک کہ رات کا آخری پہن ہو گیا حضرت عیسی علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے ماں جی رات بھی گزر گئی ہے اب صبح ہو گئی ہے نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے آپ علیہ السلام اتنا ہوئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کام اٹھے فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو فرشتوں نے جواب دیا یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے مو ہٹا لو آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ تم کو عظیم عجر عطا فرمائے گا تم کو صبر عطا فرمائے اس پر حضرت عیسی علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غمگسار کون ہوگا میری مدد کون کرے گا لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہیں جب حضرت عیسی علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا بنی اسرائیل ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں میری والدہ سفر کے دوران ویسال کر گئی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کرے انہوں نے عرض کی اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سامپ ہیں ہمارے آباؤ اجداد تین صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے ہمیں وہاں جانے سے خوف آتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسی علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آگئے پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل دونوں جوان کھڑے ہیں آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے ان دونوں جوان سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کروگے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ روجوان میکائل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیر علیہ السلام ہیں یہ لوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے تیری ماں کو غسل کروانے کے لئے جنت سے ہوریں بھی اتر رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا اور حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا مجھے کسی بات کی سوج بوج نہیں تھی یا میرے مولا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے السلام علیکم ماضی قبر سے آواز آئی اے میری بیٹی کیا کہنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی ماضی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے پھر فرمایا کہ اممہ جان آپ نے رب کو کیسا پایا حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے جس کے وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں میں نے اپنے رب کو نراز نہیں پایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی حیبت ابھی تک میری نصروں کے سامنے ہے اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے بجائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں